بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید سب سے پہلے تو آج کی ویڈیو میں اپنی ان اساتذہ کے نام کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے عدب میں سائنس اور سائنس میں عدب سکھایا آج کی گفتگو تھوڑی سی طویل ہو سکتی ہے کوشش کریں کہ ہم اگر ضرورت پڑی تو پھر اسے دو حصوں میں بھی کر رہیں گے لیکن گفتگو انشاءاللہ بہت دلچسپ بہت اہم اور بہت نخفید ہوگی اس لئے ہماری یہ درخواست ہوگی کہ آپ ہماری یہ ویڈیو مکمل دیکھیں جو بھیجی ہے ہمارے ایک ایسے دوست نے جو اپنا نام لکھتے ہیں آئیو بی میت اور جو خوبصورت سی نظم انہوں نے بھیجی وہ ہے اسے کہنا قسم لے لو اسے کہنا قسم لے لو تمہارے بعد اگر ہم نے کسی کا خواب دیکھا ہو کسی کو ہم نے چاہا ہو کسی کو ہم نے سوچا ہو کسی کی آرزو کی ہو کسی کی جستجو کی ہو اسے کہنا قسم لے لو تمہارے بعد اگر ہم نے کسی کا خواب دیکھا ہو کسی کو ہم نے چاہا ہو کسی کو ہم نے سوچا ہو کسی کی آرزو کی ہو کسی کی جستجو کی ہو کسی کی راہ دیکھی ہو کسی کا قرب مانگا ہو کسی کو ساتھ رکھا ہو کسی سے آس رکھی ہو کوئی امید باندھی ہو کوئی دل میں اتارا ہو کوئی تم سے بھی پیارا ہو کوئی دل میں بسایا ہو کوئی اپنا بنایا ہو کوئی روٹھا ہو تو ہم نے اسے رو رو منایا ہو کسی کی یاد کا موسم میرے آنگن میں آیا ہو کسی سے بات کرنے کو کبھی یہ ہونٹ ترسے ہوں کسی کی بے وفائی پر کبھی یہ نین برسے ہوں کبھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر تیرے دکھ میں نہ روئے ہوں تمہارے بعد ایک پل بھی سکون سے ہم جو سوئے ہوں کبھی جگنوں کبھی تارا کبھی مہتاب دیکھا ہو اسے کہنا قسم لے لو تمہارے بعد اگر ہم نے کسی کا خواب دیکھا ہو اسے کہنا قسم لے لو سر واوا یہ تو زبادست ہو گیا شاید یہ نظم سننے کے بعد میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے احساسات کیا ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا سر اس نظم کو سننے کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ جو محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محبوب سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے اپنے ایموشنز کا اظہار اس کے سامنے کر رہا ہے اور اپنی محبت اس کے سامنے پیش کرنا شاہ رہا ہے اور یقیناً سر جیسے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ محبت جب کسی سے ہوتی ہے تو اس کا اندازہ لگانا ہے تو یوں لگا سکتے ہیں کہ اس کا بری بات بھی آپ کو اچھی لگے تو ہم کہتے ہیں میں اس سے محبت ہوگی تو ڈیفرنٹ بہانے ڈونڈے جاتے ہیں تعریف کرنے کے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے تو اس نظمیں بھی یقیناً مختلف زاویوں اور پہلوں کو سامنے رکھتے ہوئے شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور اپنے جذبات اس کے سامنے رکھنا چاہتا ہے میری تو کچھ سمجھ بوجھ میں اس طرح کی چیزیں صحیح ہوگی اب ایک اور نظم دیکھتے ہیں اور یہ نظم جناب بھیجی ہے ہمارے ایک بہت ہی پیارے اور محترم استعاد پروفیسر ڈاکٹر محمد معظم صاحب نے ان کا انتخاب ہے اور دیکھئے کہ کیا ہی خوبصورت انتخاب ہے میں اکثر بھول جاتا ہوں کہاں خاموش رہنا تھا کہاں شکوہ نہ کرنا تھا کہاں جملہ نہ کسنا تھا کہاں ہرگز نہ ہسنا تھا کہاں نہ سر اٹھانا تھا کہاں غصہ دبانا تھا میں اکثر بھول جاتا ہوں کہاں خاموش رہنا تھا کہاں شکوہ نہ کرنا تھا کہاں جملہ نہ کسنا تھا کہاں ہرگز نہ ہسنا تھا کہاں نہ سر اٹھانا تھا کہاں غصہ دبانا تھا کہاں رشتہ بچانا تھا کہاں پہہار جانا تھا کہاں بس مسکرانا تھا کہاں سب بھول جانا تھا کہاں نظریں جھکانی تھی کہاں سوچیں چھپانی تھی کہاں پر معاف کرنا تھا کہاں دل صاف رکھنا تھا کہاں نازد لگانی تھی کہاں چاہت دکھانی تھی کہاں حمد بڑھانا تھی کہاں نیکی کمانی تھی سمیں جب بیٹ جاتا ہے مجھے سب یاد آتا ہے ہر ایک لمحہ ہر ایک چہرہ سبق ایک دے کے جاتا ہے مگر میں کیا کروں اپنا صبر کی کنجیاں رکھ کر کہیں پہ بھول جاتا ہوں میں اکثر بھول جاتا ہوں سر یہ تو اس سے مجھے یہ یاد آتا ہے کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز ہے اور بہت سارے کاموں میں جلدی کرتا ہے اور شکوے اور شکایتیں کرتا ہے اور بعض اوقات ہم اپنی جلدی میں ایسے کام کر جاتے ہیں کہ بعد میں پھر پشتاوے لے کے بیٹ جائے کرتے ہیں کہ ہم سے یہ کام ہو گیا تو ہم نے یہ نہیں کرنا تھا تو بعض اوقات ہم محبوب کا ناراض کر کے بھی بیٹ جاتے ہیں اور ایسے جلد بازی میں کام کر کے تو وہ اس میں یہی اپنا جو پاسٹ ہے اس میں جو جو غلطیاں ہوئیں تو ان کے بارے میں بیان کر رہے کہ ایسا ایسا کیا زندگی میں تو ہم چاہتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوتا تو ہم جلد بازی میں کر جائے کرتے ہیں تو بہرحال اسی چیز کا کچھ اظہار کر رہے ہیں تاثف جیسے کہنا چاہئے تھوڑا سا افسوس کے معنی میں ٹھیک ہو گیا شاید دوران مطالعہ مجھے اسی کیفیت اور اسی رنگ کی خوبصورت غزل ملی کر دوستوں کی خدمت میں اسے پیش کرنا چاہوں کہتے ہیں دیارِ حجر میں میں خود کو اکثر بھول جاتا ہوں دیارِ حجر میں میں خود کو اکثر بھول جاتا ہوں تجھے بھی میں تیری یادوں میں کھو کر بھول جاتا ہوں عجب دن تھے کہ برسوں ضرب خوشبو یاد رہتی تھی عجب دن ہے کہ فوراں زخم خنجر بھول جاتا ہوں اور گزر جاتا ہوں گھر کے سامنے سے بے خیالی میں کبھی دفتر کے دروازے پہ دفتر بھول جاتا ہوں اور اسی باعث بڑی چاہت سے ملتا ہوں کہ میں اکثر جدا ہوتے ہی چہرہ نام پیکر بھول جاتا ہوں اور مجھے پتھر کی صورت ہی صحیح زندہ تو رہنا ہے سو میں ہر واقعہ منظر بمنظر بھول جاتا ہوں اور وہ سب کچھ یاد رکھتا ہوں بہت خوصوہ شعر ہے وہ سب کچھ یاد رکھتا ہوں بھولانا جس کا بہتر ہو مگر جو یاد رکھنا ہو سراسر بھول جاتا ہوں یہ تو مورید نیازی کی جو نظم ہے تو اسی کے پیرائے پہ یہ جو ہے لکھی ہوئی نظم نظر آتی ہے اچھا جناب آپ ذرا مزاج بدلتے ہیں ٹھیک ہے میرے طلبہ کی بہت فرمائش ہے کہ مجھے بہت اچھی لگتا ہے پرسنلی جو آپ میرے خواہر میں پڑھنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے جو آٹھ سے سی کے جتنے ٹیم کے میمبرز ہیں تو وہ بھی بڑی پسند کرتا ہے کرنل شفیق و رحمان کی نظم انتہائی خوبصورت ہے بہت مزیدار نظم اور یہ کرنل صاحب کی کتاب لہرین کا حصہ ہے ٹھیک ہے اور لڑ رہی ہیں بلیاں مجھے معلوم ہے میرے بچوں کو بہت پسند ہے یہ ربیت سے ہی ہم نے سنی تھی اور اس کے گرویدہ ہیں کرنل صاحب کہتے ہیں لڑ رہی ہیں بلیاں اوف بلیاں بل لیاں باغ میں اس وقت شاید لڑ رہی ہیں بلیاں دند لکا ہے شام کا وقت ہے آرام کا کام کا انام کا اور لڑ رہی ہیں بلیاں ہوں گی شاید چار یہ یا تین ہو لیکن ذرا سا یہ شبہ ہے دل میں میرے بڑھ گیا کہ بلیاں یہ پانچ ہیں اور چھے تو ہو سکتی نہیں اور چاندنی سی رات ہے اور چاند ہے نکلا ہوا اور چاندنی ہے چار سو اور چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے کیا کہہ رہا تھا میں بھلا اوفو ابھی تو یاد تھا اس حافظے کو کیا ہوا کمبخت سے سمجھے خدا ہاں مجھ کو یاد آ ہی گیا کہ لڑ رہی ہیں بلیاں باغ میں اس وقت شاید لڑ رہی ہیں بلیاں آپ بتائیں جناب حال مزاج اور موڑ کیسا ہے جناب کا سر اس کے بعد تو موڑ میں یہ ہے کہ اگر مزاج میں دند لکا بھی ہو تو وہ بھی چھٹ جایا کرتا ہے اور شاش بشاش ہو جاتا ہے انسان اس طرح کی نظم سن کو یقیناً سر بہت مزا ہے اور یہ بہت اچھی نظم ہے اور ہم سارے آج سے سی کے ممبر جتنے بھی ہیں اس کو بہت آپ سے شوق سے سنتے ہیں اور یہ انتہائی خوبصورت نظم ہے اور یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی بہت پسند آئی ہو اچھے شاہد اب سوال یہ ہے کہ یہ شاعری سننے کے بعد آپ کے احساسات آپ کی فیلنگز آپ کے مزاج آپ کے موڈ میں جو تبدیل ہی آئی یہ کیوں آئی ہے مغربی ماہین کے مطابق انسانی مزاج کی چھے بنیادی کیفیات ہیں خوشی غم خوف نفرت غصہ اور تحیر اس کے لئے انگریزی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہے ہیپینس سیڈنس فیر ڈسگسٹ اینگر اور سرپرائز لیکن اس کے مقابلے میں اردو میں دستیاب الفاظ کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے اور ایک نمونہ دیکھئے جذبات محسوسات احساس خوشی سرشاری تعصف ناراضی غصہ جوش پور جوش بہت پور جوش دکھ مسررت مستی کیف سرور خمار افسودگی اداسی بے شمار الفاظ ہیں ایک طویل فہرست ہے انسانی جذبات احساسات اور ان کی کیفیتوں کو بیان کرنے کی لیکن سوال یہ ہے انساری کیفیت کی سائنس کیا ہے ہمارا سجو مین ہم اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہے تھے عدب کو شائری کے ساتھ شائری کا عدب کا اور اس کا ہمارے موڈ مزاج کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں اور کیسے پیدا ہوتی ہیں آج ہم اپنی گفتگو کو یہی روک لیتے ہیں دوستوں سے کہتے ہیں کہ وہ درہ سوچیں اس بارے میں شائری ہم نے انہیں سنا دی اب اس شائری کا سائنٹیفکلی ہمارے موڈ ہمارے مزاج سے کیا تعلق ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ ہم اپنی آئندر ویڈیو میں اور ہمارے دوست تک کریں انتظار اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس گفتگو کے ساتھ ان کی خدمت میں پیش ہوں گے کہ یہ جو ہمارے مزاج اور موڈ بدلتے ہیں ان کے پسے پردہ سائنس کیا ہے تو ساتھیوں آج کی گفتگو روکنے کی اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی مزاج موڈ اور مزاجی کیفیات کی سائنس کے ساتھ تب تک شاہد اور فیضل حسن نصیم کو اجازت دیجئے اور یہ یادیانی حسب ماہول آپ کو کھراتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے اور اس چینل اور اس کی ویڈیوز کے لنکس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ